بسم اللہ الرحمن الرحیم سروات پڑھے محمد و آل محمد شہدہ ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سروات پڑھے محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیہ نصیب فرما دیں گزارش ہوگی اگر کل سے ٹھیک ساڑھے دس وجہ انشاءاللہ زبے ممبر ہو جائیں گے ٹائم کی پابندی مجالس میں بہت ضروری ہے تاکہ آپ بھی مستفید ہو سکیں اور یہ شدور جو مجالس کا ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ متاثر نوصل وات پڑھے محمد و آل محمد قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ اس آیت کا انکار کوئی مسلمان کر نہیں سکتا کہہ حبیب کہہ دیجئے ہمیں کوئی عجر نہیں چاہیے بس اگر چاہیے تو اپنی آل کی مودت چاہیے علماء فرماتے ہیں اکثر شیعان اہل بیت پہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مجلسیں کیوں کرواتے ہیں کبھی شہادت کی کبھی ولادت کی بیچارے سیکیورٹی دینے والے بھی پریشان ہوتے ہیں ظاہر ہر مجلس میں ان کو انتظامات کرنے ہوتے ہیں کہ چلو محرم کا سلسل اپنی جگہ اب ایام فاطمیہ پھر رجب میں ولادت ہیں پھر شابان میں ولادت ہیں پھر رمضان میں شہادت ہیں تو کہتے اتنی مجلسوں کی ضرورت کیا ہے ہمارے بھی تو فنکشنز ہوتے ہیں پروگرامز ہوتے ہیں بڑے کم ہیں سال میں ایک ہی عیدہ ملاد و نبی کا پروگرام ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہے تو اس کا ایک جواب علمی جواب ہے اور وہ جواب بہترین جواب ہے جو آپ قرآن کی اس آیت کی روشنی سے اور روح سے ان کو دے سکتے ہیں ایک مرتبہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو آپ کہیں کہ مجلس میں جا رہا ہوں لیکن علماء فرماتے ہیں اگر کوئی غیر پوچھے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں بلکہ بتایا کرو میں عجرِ رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں مجلس دراصل عجرِ رسالت ہے کہ رسول خدا نے ان نمازوں کے بدلے میں ان سجدوں کے بدلے میں یہ احکامات جو ہمیں رمت کو سکھائے اس کا عجر کیا دینا ہے رسول کو کم پیسوں کا محتاج نہیں نہ تیری دعاوں کا محتاج ہوں اگر مجھے کوئی چیز چاہیے تو وہ کیا ہے میری آل سے مودد کرتے ہوئے نظر آنا اب مودد کے تقاضے ہوتے ہیں اگر آپ اپنے بھائی کو بولیں کہ بھائی آپ سے بڑا پیار ہے لیکن انچولی کی گلیوں میں جو آپ کو گالیاں دیتا ہے وہ اس سے بڑا پیار ہے تو بھائی کہے گا اسے محبت نہیں کہتے اسے منافقت کہتے ہیں محبت یہ ہے اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے دشمن سے پیار نہیں ہونا چاہیے محبت یہ ہے اگر مجھ سے پیار ہے جس نے مجھے دکھ دیئے ہیں اس سے عشق نہیں ہونا چاہیے یہ تو عشقِ حلویت کی بات ہے خدا بھی کہتا ہے کہ اگر مجھ سے پیار کرنا ہے تو پہلے شیطان سے برائت کرو اب کوئی کہنے ہی پروردگارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھوں گا لیکن عوض باللہ نہیں پڑھوں گا تو کہے گا یہ محبت کسی کام کی نہیں ہے پہلے یہ بتا تو میرے دشمن سے کتنی دشمنی رکھتا ہے تو میرے دشمن سے کتنا بغض رکھتا ہے تب ہی رسول نے فرمایا حل الدین و اللہ الحب والبغض کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے میں تو کہوں گا کیا انسان بھی محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے رات کے اس پہر میں آپ سب فرش عذاب پر جمع ہوئے وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو کھینچ کے حسین کے فرش پر بٹھایا اس کا نام ہے محبت محبت کی وجہ سے اس بدن میں توانائی آتی ہے آپ کا بیٹا بیمار ہو پوری پوری رات ہسپٹل میں جاگو گے ماں پوری پوری رات اپنے بیٹے کے لیے جاگتی ہے بیٹے کی پڑھائی کے لیے اپنے پیٹ کو کاٹ کر بھی بندہ کہتا ہے میری اولاد اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے بھائی یہ محبت پڑھو اس کے بچے کے لیے کیوں نہیں یہ محبت بھائی کے بچے کے لیے کیوں نہیں یہ محبت کسی اور کی اولاد کے لیے کیوں نہیں کیونکہ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے جب پیار ہوتا ہے تب جا کے قرمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کراچی سے تو کوئی پیدل سی ویو تک چل کے دکھائے بندہ کہتا ہے نہیں جانا ہوں شاید کچھ پاگل جو چلے بھی جائیں لیکن اقل مند کہے گا جب گاڑی ہے جب بس آئے میں پیدل کیوں جاؤں لیکن آؤ وادی کربلا میں لوگ کوفے سے پیدل چل کے کربلا کی طرف جاتے ہیں وہاں وہ تکلیف کیوں نہیں آتا وہاں وہ درد کیوں نہیں آتا کیونکہ محبت درد کو بھولانا سکاتی ہے محبت تکلیف کو بھولانا سکاتی ہے محبت میں اتنی طاقت ہے اگر یہ حسین سے ہو جائے تو بندے کو اور بنا دیتی ہے اور اگر یزید سے ہو جائے تو بندے کو شمر بنا دیتی ہے یہ نہیں کہ صرف آپ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں یہ بھی دنیا کا ماجرہ بڑا عجیب ہیں ایک طرف علی سے محبت کرنے والے دوسری طرف جس نے علی کو برا بلا کہا اس سے محبت کرنے والے بھی ہیں یہ محبت کے سمندر میں آپ مچھلیوں کو نکال نہیں سکتے دیکھئے نا ایک مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے اسی عالم میں کچھ حیوان سبزے کو کھاتے ہیں اور کچھ ایسے حیوان ہیں جو ان حیوانوں کو کھاتے ہیں اللہ آپ کو کیا دکھا رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کو بولیں کہ ان کے دل مشق علی ابن ابی طالب آ جائے نہیں یہ ہر انسان کے مزاج اور اس کے پسند ہے کہ وہ کس سے عشق کرتا ہے کس سے عشق نہیں کرتا اللہ دشمن عشق نہیں ہے دشمن محبت نہیں ہے وہ کہتا ہے محبت کر پر آقلانہ محبت کر جاہلانہ محبت نہ کر میری دربار میں محبت کی بڑی قیمت ہے لیکن جب قیامت میں تو آئے میں تو اس سے پوچھوں تو نے کس سے محبت کی تیرے پاس جواب جواب اقل ہونا چاہیے تو نے کس کو سجدہ کیا جواب جواب اقل ہونا چاہیے تب ہی کہا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے اصول دین میں تحقیق واجب آئے وہ قیامت کے دن اس پہ خوش نہیں ہوگا کہ تم نے اللہ کو سجدہ کیا ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا تم نے علی کی ولایت کے اقرار کیا ہے وہ سوال یہ کرے گا اگر مجھے سجدہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا بندہ تو بولے پروردگارہ تجھے تو خوش ہونا چاہیے میں نے تجھے سجدہ کیا ہے کہ نہیں تیرے سجدے تقلیدی تھے تحقیقی نہیں تھے اگر تو یہ جواب دے کہ خدا یا میں نے تجھے سجدہ اس لیے کیا کیونکہ میرا باپ تجھے سجدہ کرتا تھا میرا دادا تجھے سجدہ کرتا تھا میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا ایک مسلم کنٹری میں پیدا ہوا تھا سارے مسلمان تھے میں نے دیکھ کے تجھے سجدے کرنا شروع کر دیئے پھر خدا کہے گا جب میں نے ہندوستان کے کسی ہندو سے پوچھا تو نے بدھ کو سجدہ کیوں کی تو نہیں دیکھتا یہ دیکھتا ہوں سجدہ کرنے والا کون ہے اور مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہے اور یہی انتہائے معرفت علی تھی کہ خواہ پروردگارہ علی نے نہ جہنم کے در سے تجھے سجدہ کیا ہے نہ جنت کی لالت میں سجدہ کیا ہے تجھے سجدہ سیری یہ کیا کیونکہ تجھے علی نے لائق سجدہ پایا ہے یہ جواب جواب عقل ہے جواب نقل نہیں ہے کہیے سے مولوی اور مفتی ہوں گے جو جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہوں گے اور کچھ آئی سے بھی ہوں گے جو جہنم کی خوف سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوں گے لیکن کہا کہ اے خدایا حقیقت میں تجھے سجدہ اس لیے ہے کیونکہ تُو لائق سجدہ ہے تو محبت اگر آقلانہ ہے تو قیمت ہے اگر جاہلانہ ہے اگر حباب و حوص کی بنیاد پر ہے اگر مال و دولت کی بنیاد پر ہے اگر شہوت کی بنیاد پر ہے اگر رشتہ داریوں کی بنیاد پر ہے تو اس محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے قیمت تب ہے جب تُو غیر سے بھی محبت کرے نہ ناتا ہو نہ رشتا ہو پر محبت کرے حق کی خاطر سلمان عرب نہیں تھا عجم تھا پر عاشق علی تھا زبائر عرب ہے عجم نہیں ہے پر علی کے مقابلے میں کھڑا ہے ہم ذرا تاریخی چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں ایک ہمارے ممبر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخی واقعات کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہمیشہ بولتا ہوں اگر مولا کے فضائل بیان ہو شیعوں میں تو شیعہ خوش ہوں گے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے ذات کی محبت ایک مرتبہ میں مولا کے فضائل سن کے خوش ہوتا ہوں علی کی وجہ سے ایک مرتبہ ذات کی وجہ سے ذات کی وجہ سے کیسے کیونکہ علی میرے مولا ہے میرے مولا ہے تب ہی جب اپنے مولا کی تعریف سنتا ہوں تو کیا ہوتا ہوں خوش ہوتا ہوں ایک مرتبہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ علی امام برحق ہے حق کی وجہ سے خوش ہوتا ہوں یہ سائیکلوجی کا لیے ایک پرابلم ہے جس جو میرا عقیدہ ہے جب اس کی تعریف ہوتی ہے مجمع گھٹنوں کے پل کھڑا ہو جاتا ہے یہ اس لیے کھڑا نہیں ہو رہا کیونکہ علی کی تعریف ہو رہی ہے یہ اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے عقیدے کی تعریف ہو رہی ہے اسی طرح جب دشمنیں اہل بیت پر لانو تان ہوتا ہے اس پر بھی ہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ میرے عقیدے کیا مخالف ہے اسی طرح دوسروں کی محفل میں جائیں گے یہی عالم ہوگا یہاں سے تعصب جنم لیتا ہے فرمائے عقیدہ اگر عقل کی بنیاد پر ہو تو میں نے اسے ماننا چاہیے اگر عقل کی بنیاد پر نہیں ہو تو میں نے اسے کیا کرنی چاہیے دوری اختیار کرنی چاہیے لیکن اسی جگہ پہ فضائل ہو مجمع خوش تبرہ ہو مجمع خوش لیکن اسی جگہ پہ اسی مولانی کا جس کی فضیلت سن کے مجمع گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور امام نے کہا جو نماز نہ پڑھے نہیں کہا جو نماز کو خفیف سمجھے اسے علی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی یہاں بندہ چپ ہو جاتا ہے یہاں تو چپ کیوں ہوا یہ بھی تو علی کا فرمان ہے اس پر بھی تو خوشی کا اعلان کر اس پر بھی تو ہوا کر اس پر بھی تو سکاہ نہیں مولانا اس کا تعلق میری ذات سے آئے مطلب مولوی کو ایسے مجمع میں بٹھا دیا جائے جہاں پر ایک بندے کی بھی داڑی نہ ہو اور ٹوپک دیا جائے مولانا داڑی پہ پڑھنا ہے مولوی پڑھے گا اسے پتا ہے یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے اس بندے کی ذات پر اور جب ذات پہ اٹیک ہوتا ہے بندے کو پسند نہیں آتا مولوی فرماتے ہیں اقل مند کی نشانی ہے اپنا عیب سن کے خوش ہوتا ہے اور بتانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تیرا شکریہ تو نے مجھے میرا عیب بتایا یہ تربیت علی نے سلمان کی کی حبوزر کی کی مالک اشتر کی کی کہ جب سلمان بیٹھے تھے کچھ سلمان کے ساتھیوں نے کہا کہ سلمان اب سلمان کی جو داڑی تھی وہ تھوڑی تکونی تھی کم داڑی ہوتی ہے جیسے چائنیز وغیرہ کی سلمان کی داڑی تھوڑی تھی کہ سلمان بتا تیری داڑی اچھی ہے یا بکرے کی داڑی اچھی ہے بعض سیکلر لوگ داڑیوں کا مزاق بھی اڑاتے ہیں نا تو سیکلر آج کے زمانے میں نہیں اس زمانے میں بھی شاید تھے کہ سلمان تیری داڑی اچھی ہے یا بکرے کی داڑی اچھی ہے سلمان نے غصہ نہیں کیا ذات کی خاطر خبزات جو بندہ اپنی ختم کر دیتا ہے نا غصہ اللہ کی خاطر بغض اللہ کی خاطر میری ذات کیا ہوتی ہے سلمان نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے اگر قیامت کے دن سلمان کے اعمال برے ہوئے تو اس بکرے کی داڑی مجھ سے اچھی ہے کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی مجھے اللہ نے انسان بنایا لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ اگر جہنم میں بھیجے تو اس داڑی کی قیمت کیا ہے کچھ بھی نہیں لیکن کہا اگر قیامت کے دن اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں گیا تو میری داڑی تم سب سے افضل آئے اسال قیمت ہے کہ بندہ محبت کرے تو آقلانہ آدھی جنگ نہیں کہ مجھے علی سے محبت ہے فلاک و وطانی شام والے سے محبت ہے اسے مثلا سیدہ سے محبت ہے اور فلاک و قاتل سیدہ سے محبت ہے سب آلی ہے تجھے محبت ہے تو کیوں ہے عقل کی بنیاد پر علی کو میں نے امام مانا کیوں مانا نسل کی بنیاد پر شیعہ فیملی سے تعلق تھا اس لیے میں نے علی کو مانا یا میں نے تحقیق کی اور مجھے علی سے بہتر کوئی امام نہ ملا حسب کے اعتبار سے نسب کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے شجاعت کے اعتبار سے یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا نے انسان کے وجود میں رکھی ہیں اگر اپنے وجود کی طرف انسان رجوع کرے تو واللہ بڑی آسانی سے حق کے مکتب کی طرف وہ پہنچ سکتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد تمہیدی گفتو ہے میں تھوڑی تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو فلسفہ محبت سمجھ آجائے کہا حل الدین و اللہ الحب والبغض کیوں فرمایا کہ علی تیری محبت ایمان ہے تیرا بغض نفاق ہے علی کی محبت نہیں کیونکہ علی کے وجود میں اور ظرف علی ابن ابی طالب بے خدا کی محبت سمائی ہوئی ہے کئی تاریخی واقعات جب ہم سنتے ہیں تو بعض اوقات سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں نہ سیدانے نہ مولا علی نے نہ امام حسن نے نہ امام حسین نے کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر انہوں نے کسی سے محبت نہیں کی کہ ایک بندہ ڈیلی آئے اور مولا کے ہاتھوں کو چومیں اور مولا کو بخن بخن بولے اور علی کی تعریفیں کرے اور مولا اس کا عاشق بن جائے قطعانی ممکن نہیں تھا کا محبت خدا کے لئے نفرت خدا کے لئے تب ہی جس نے ابن ملجم نے سر پہ ضربت ماری تو کال میرے لال حسن اگر آلوی بچ گیا تو علی ماف کر دے گا ضربت ماری یہ سر پر کا ماف کر دوں گا اپنی ذات کی خاطر علی کسی سے نفرت نہیں کرتے اپنی ذات کی خاطر علی کسی سے محبت نہیں کرتے تب ہی جب چہرے پہ ملابت ہنپیں کا تو فوراں علی کھڑے ہو گئے کھڑے ہونے کی وجہ کیا تھی جب میری توہین ہوئی تو میری ذات شامل ہو گئی علی کے ہر عمل میں خلوص ہے تب ہی فرمایے ضربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین علی کی ایک ضربت عبادت الثقلین زوزل ہے کیوں کیونکہ علی کی ضربت میں خلوص ہے ملابت نہیں ہے اور کچھ ایسے تھے جو جنگ میں بھی گئے بعد میں مارے بھی گئے فلاں نے کہا یا رسول اللہ جنتی ہے کہ اللہ کی را ہمیں نہیں مارا گیا خچر کی را ہمیں مارا گیا ہے مرے تو دونوں لیکن ایک بندہ وہ ہے جو کسی خچر کی لالت میں گیا کہ میں فلاں کافر سے خچر لوں گا اور مال غنیمت میں یہ چیز مجھے مل جائے گی فرمایے محبت خالص قرآن کہتا یوم تر المؤمنون والمؤمنات یسع نور ہم مین آئیدیہم و بی ایمانہم قیامت کے دن کجائے سے لوگوں کو لائے جائے گا جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا اب یہ وہ لوگ ہیں جو جنتیوں کی لائن میں کھڑے ہیں آدم محشر کی بات نہیں ہو رہی جنت میں جانے والوں کی لائن میں کجائے سے لوگ لائے جائیں گے جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا پوچھنے والے پوچھیں گے جنتی پوچھیں گے ہم بھی جنتی ہیں ہم نے بھی بڑے اچھے عمال انجام دیئے لیکن یہ کون ہے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے کیا ولی ہے اب آزائیگی نہیں کیا نبی ہے اب آزائیگی نہیں کیا امام ہے اب آزائیگی نہیں اللہ کہے گا جا کر ان سے پوچھو جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے یہ نورانی چہرے لے کر وہاں جانا یہ بھی عالم عالم برکت ہے جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو مستحب ہے جب چہرے پر پانی ڈالا جائے تو دعا کرو اے خدا اس دن میرے چہرے کو سفاید کرنا جب چہروں کو کالک ملی جائے گی اللہ کہے گا جا کر ان سے پوچھو یہ آگے بڑھیں گے کیا امام ہو؟ نہیں کیا ولی ہو؟ نہیں کیا ولی ہو؟ نہیں کیا شہید ہو؟ نہیں پھر تمہارا کون سا عمل ہے نمازیں تو ہم نے بھی پڑھی حش تو ہم نے کیے عمرے تو ہم نے بھی کیے اللہ کی دربار میں دعائیں تو ہم نے بھی کی لیکن یہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارے چہرے سے نور نکل رہا ہے آباد آئے گی دنیا میں لوگوں نے ہم سے محبت کی ہم پر احسان کیے دنیا میں لوگوں نے ہم سے برائیاں کی کسی نے بیٹی کے ساتھ دشمنی کی کسی نے میرے بیٹے کے ساتھ دشمنی کی کوئی میرا مال کھا کر چلا گیا کسی نے معاشرے میں مجھے بدنام کیا کسی نے چار لوگوں میں میری برائیاں کی میرے اوپر بہت کچھ کیا گیا لیکن ہم نے ان کی نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت نہیں کی ہم نے ان کے احسانوں کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کی کہ پھر تم نے محبت کس سے کی کہ جس کے دل میں خدا کی محبت تھی ہم نے اس سے محبت کی اور جس کے دل میں خدا سے نفرت تھی ہم نے اس سے نفرت کی کبھی ذات کی خاطر کسی کے عاشق نہیں بنے اگر عاشق بنے تو اللہ کی ذات کی خاطر اب آؤ دعا یا رفع کھولو امام حسین کے جملے پڑھو بے مخی وعروقی وعینی وجلدی مولا حسین فرماتے ہیں اے خدا میرے وجود کا ذرہ ذرہ اگر سائنٹی فگلی بولا جائے تو فرماتے ہیں اے پرور دکھا رہا میرے وجود کا ایک سیل سیل بھی اگر میرے وجود میں ہے وہ تیری محبت میں چل رہا ہے اور حسین نے صرف کہا نہیں خاک کرولا پہ اپنے خون کو بہا کر بتایا کہ یہ خون اللہ کی محبت میں بے رہا ہے اب فلسفہ حسینیت اور فلسفہ علوی سمجھ میں آتا ہے کہ حر آیا ذرہ برابر حسین کے چہرے پہ شکن نہیں ہے راستہ روکا مولا اگر پہنچ جاتے کوفے میں پورا سکر لیکن وہ حر جب آتا ہے ذرہ برابر امام کے چہرے پہ غصہ نہیں ہے سینے سے لگاتے ہیں استقبال کرتے ہیں کیوں کیونکہ حر نے اگر برا کیا تھا تو حسین کے ساتھ کیا تھا وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اگر برا کرو گے ہم معاف کر دیں گے لیکن اگر دین خدا کے ساتھ برا کرو گے محبت آقلانا نفرت آقلانا اگر تیرے دل میں خدا کی محبت آئے حسین تیرا عاشق ہے اگر تیرے دل میں دشمن خدا سے نفرت آئے امام حسین آپ سے محبت کرتے ہیں یہی تو جملے زیارت آشورہ کے ہیں محبت کو بنایا اپنی محبت کو نہیں بنایا مولا جو آپ کا دوست ہے میرا دوست ہے جو آپ کا دشمن ہے میرا دشمن ہے فلا مومن سے بات کیوں نہیں کرتے میری بیٹی کے ساتھ برا کیا ہے میرے بیٹے کے ساتھ برا کیا ہے میرے پیسے کھا گیا ہے میرے 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 ذات اپنی آ رہی ہے کہ عاشق حسین ہے کہ عاشق علی ہے کہ مجلس میں آتا ہے کہ ماتمی ہے اگر حسین کا عاشق ہے تو اپنی ذات کو بلاؤ اسے سلام اس لیے کرو کیونکہ وہ مجلس میں آکے حسین کو سلام کرتا ہے یہ وہ ذات ہے جس کو ختم کرنا ہے فضا کہتی ہے میں تاجب میں تھی کہ بی بی کو رونے نہیں دیا جاتا تھا یا رات کو روئیے یا دن کو روئیے ہمارے بچوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے بی بی نے ایک الگ جا کے جگہ بنا دی جہاں پہ رویا کرتی تھی لیکن فضلہ فرماتی ہے پھر بھی جب مسلح پہ آتی تھی سب سے پہلے ہمسائیوں کے لیے دعا کرتی تھی یہ ہے اخلاق خداوندی کہ ظرف جب وجود خدا سے بھر جائے کتنے لوگوں نے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کسی نے ہزار ہام ممبروں سے مولا علی کو برابلہ کہا تو اس وجہ سے علی اس سے دشمنی کرتے تھے یہ بھول ہے آپ کی جنگوں میں آتے تھے کہتے آجاؤ فیصلہ کرتے ہیں تمہاری دشمنی علی سے ہے تم علی سے لڑو علی تم سے لڑتے ہیں مسلمانوں کو کیوں مروا رہے ہو قطعن کبھی یہ نہیں تھا کس نے علی کو برابلہ کہا ہمارا فرماتا نہیں دشمنی آئے اگر تُو دین کا دشمن آئے تو علی تیرا دشمن آئے یزید سے قطعن اس لیے دشمنی نہیں کہ وہ کس کا بیٹا ہے اباو اجداد کون ہے یہ خاندانی مسئلہ نہیں تھا اگر خاندانی مسئلہ ہوتا تو امام حسین اتنے سال تک خاموش کیوں بیٹھتے تلوار اٹھاتے مسئلہ تھا دین کا اگر تُو دشمن دین آئے حسین تیرے مقابلے میں کھڑا ہو گئے اگر تُو دشمن حکم اور احکام خدا بن دیئے تب ہی امام حسین کے کلام میں یہ باتیں نظر آتی ہیں کہ حسین نے حلال خدا کو حرام کیا کہ حرام خدا کو حلال کیا مطلب دشمنی اگر مجھ سے بھی بنتی ہے تو دین کی خاطر ذات کی خاطر نہیں تب ہی امام بارہا خطبے کتنے خطبے امام آشورہ کے دن دیئے ہیں اور سارے خطبے اسی بنیاد پر رہے ہیں اور بار بار دعوت دے رہے ہیں دعوت حق دے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں مولا نے مشورے کیسے دیئے اٹھائی سال علی کے گھر آتے تھے جاتے تھے علی نے اپنا برطاو ایسا کیوں رکھا کیونکہ حدف تھا دین مولا اگر ان حکومتوں کی مدد بھی کر رہے تھے تو حکومتوں کی مدد کے لیے مدد نہیں کر رہے تھے علی دین اسلام کے لیے مدد کر رہے تھے ایران فتح ہوتا ہے فائدہ اسلام کا ہے مختلف حکومتیں فتح ہوتی ہیں فائدہ اسلام کا ہے علی کی نگا اسلام پر ہے نہ کہ اپنی ذات پر ہے یہ تو ایک ذاتی معاند ہوتا ہے کہ مجھے حکومت نہیں ملی اب دوسروں کا جینہ حرام کر دو آپ سیاسی اب یہ پاکستان میں مسائل آپ دیکھتے ہیں یہاں یہ مسئلہ نہیں کہ ملک کی بہتری میں اور کامیابی میں کیا ہے یہاں ایک سیاستان حکومت میں آتا ہے اگر وہ اچھا بھی کر رہا ہے سیاستان اس کے پاؤں گھنچ دیتے ہیں کیونکہ میں نہیں تو تو نہیں علی کی سوچ تو یہ ہے ہی نہیں نا امام نے فرمایا اٹھائی سال تو کیا اگر پوری زندگی بھی علی گھر کو بٹھا دو علی کا مسئلہ حکومت تو ہے ہی نہیں تب ہی فرمایا کہ یہ حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں علی کی جوتی کی قیمت ان حکومتوں سے زیادہ ہے مولا کو اس چیز سے کوئی سروکار تو تھا نہیں کلی کے حکومت ملے نہ یہ حبزاد کا مسئلہ تھا وہ حکومت بھی لے رہے ہیں دین کی خاطر مقام بھی لے رہے ہیں دین کی خاطر کام بھی کر رہے ہیں دین کی خاطر کما بھی رہے ہیں دین کی خاطر مال جمع بھی کر رہے ہیں تو دین کی خاطر کرولہ جا رہے ہیں تو دین کی خاطر بی بی زینب آ رہی ہے تو دین کی خاطر ہر عمل اسی لیے تھا بقائدین 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 اور دشمن دین کی تباہی کے پیچھے تھا ذات کی محبت کو اہل ویت نے کبھی سامنے آنے نہیں دیا ہمیشہ اس سے دشمنی کی جو دشمن خدا تھا فتح مکہ کا واقعہ آپ کے سامنے ایک خاتون نبی کے ذر پہ کچھرا پھینک دیئے بھئی آپ کی اگر ایک بندہ آپ کو زندگی میں ایک گالی دے پوری زندگی مومن مومن سے بات نہیں کرتا مولانا چار لوگوں میں میری بیزتی کی میری بیٹی کو زلیل کر کے گھر سے نکالا تھا میں اس بندے کے ساتھ ہاتھ میں لاؤں ذات کی محبت قیامت میں تیرا چہرہ نورانی نہیں بنے گا ذات کی دشمنی کو ختم کر اپنی ذات کو فنا میں ڈال دے ویبقا وجو ربکہ ذلجلال والاکرام بقا محبتِ خدا کو آئے بقا عشقِ خدا کو ہے کہ علی سے زیادہ تو عزیز ہے کہ مالکِ اشتر کے زیادہ تو عزیز ہے کہ سلمانِ فارزی سے زیادہ تو عزیز ہے اپنی محبتوں کو خاتم کیا اور رشتے کر کے بتایا کہ محبت کس کی وجہ سے ہے خدا کی وجہ سے سر پہ کچھرا پھینکتی رہی لیکن جب بیمار ہوئی تو رسولِ عادت کے لئے گئے پریشان ہو گئی اے محمد میں کچھرا پھینکتی تھی ایک بار نہیں روز اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے نبی گلی بھی نہیں بدلتے تھے کہا تو اپنے کردار پہ باقی رہے محمد اپنے کردار پہ باقی رہے گا دیکھیں تو ظلم کتنا کرتا ہے امامِ حسین نے کھلی آفر دی سیدانِ دشمنوں کو کھلی آفر دی جتنا ظلم کر سکتے ہو ہم بھی تو دیکھیں تیرے ظلم کی انتہا کیا ہے اور تم بھی تو دیکھو اہلِ بیت کے صبر کی انتہا کیا ہے کچھرا پھینکتی رہی اسی قیادت کے لیے جاتے ہیں اور تحجب سے کہتی ہے میں نے تو کچھرا بے کہا قیادت کے لیے آئیں فرمایا جو تُو کر رہی تھی وہ تیرا کردار تھا جو میں کر رہا ہوں وہ میرا کردار ہے یہ بھی روایت میرے چوتھے امام سے منقول ہے کسی نے کہا مولا ایک شخص آیا ہے مدینہ میں اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں مسافر ہے بوکھا ہے امام نکال آؤ پہلے زمانے میں گھر بڑے ہوتے تھے ایک گھر تھا امام کا کب ہاں جا کے اسے رکھو دو یا تین دن رہا کھایا پیا جب جانے لگا تو امام آئے پوچھا سواری ہے تیرے پاس کہا نہیں غلام کو کہا گھوڑا بھی اسے دو جب یہ گھوڑا لے کر جانے لگانا تو کہنے لگا کہ علی ابن الحسین لگتا ہے تُو نے مجھے پہچانا نہیں امام نے کہا تیری بھول ہے میں نے تجھے پہچانا کہ کونوں میں کہ تو وہی ہے جس نے اکبر کے سینے میں برچی ماری تھی کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھائی کے ساتھ میں نے برا کیا تھا امام نے کہا کہ اس وقت ہم تیرے مہمان تھے اس وقت تُو میرا مہمان ہے میں نے وہ کیا جو مہمان کے ساتھ کرنا چاہیے وہ تیرہ کردار تھا یہ علی کے بچوں کا کردار ہے آپ اختلافات سے دورہ نکل کر مسلمان کو دو اخلاق دکھائیے ایک اخلاق ہے اولاد علی کا اور اولاد فاطمہ کا سلام اللہ علیہ ایک اخلاق ہے بن امیہ کا اور آج تک یہ دونوں اخلاق چلتے ہوئے آ رہے ہیں کربلا میں اخلاق حسین سامنے سے اخلاق ابن سعید اور اخلاق شمر اور اخلاق یزید ہے پیچھے آئیں اخلاق علی ابن ابی طالب اور دوسری طرف اخلاق امیر شام ہے اور پیچھے آئیں اخلاق رسول اور پھر اخلاق ہے ابو جہل کا ابو لہب کا ایک لکیر کھینچ دی گئی اللہ نے تجھے عقل دی ہے دونوں اخلاقوں کو دیکھو جب یہ تھے تو انہوں نے کیا کیا جب وہ تھے تو انہوں نے کیا کیا میں نے محرم کی مجالس میں جنگ سفین کا ایک ٹکڑا بیان کیا تھا کہ مولا کے لشکر پر جب امیر شام کے لشکر والوں نے پانی تھا ایک سارے لشکر والے آتے تھے پانی پیتے تھے پانی تو مسلمان مسلمان پر بند نہیں کرتا لیکن انہوں نے کیا کیا پورے پانی پر قابض ہو گئے کئی دنوں تک مولا کے لشکر والوں کے پاس پانی نہیں تھا دیکھیں اخلاق جنگ سفین سے شروع ہوا کرولا تک گیا اور امام حسین کربلا کے میدان میں جب جناب علی اسغر کی شہادت ہوئی خون جب مٹھی میں آیا چلو میں آیا تو آسمان کی طرف دیکھا کہ نانا قیامت میں میں ان کی شکایت کروں گا اگر اس دن وہ نہ ہوا ہوتا آج میرے ہاتھوں میں اسغر کا خون نہ ہوتا ابتدہ جہاں سے ہوتے ہیں ایک چنگاری لگتی ہے پھر اس کو بجھانا ناممکن ہو جاتا ہے جنگ سفین پورے پانی پر قابض ہو گئے علی والوں کے لشکر پر پانی بن مولا علی نے اٹیک کیا حملہ کیا پورے پانی پر قابض ہو گئے اور مظلومیت علبیت یہ ہے کہ لوگوں نے اور علی کو اور اولاد علی کو صحیح طریقے سے پہچانا نہیں تھا وہ اپنی سوچ پر حضرت علی کو ٹٹولتے تھے اپنے معیار پر حضرت علی طالب کو اور اولاد علی کو دیکھتے تھے بڑی خوشی خوشیہ یا علی پانی پر قبضہ کر لیا مولا نے کہاں پانی پر قبضہ کر لیا کہ یا علی بس چار پانچ دن کی بات ہے ان کو پانی نہ پینے دیجئے جنگ ہماری اب دیکھئے حدف امیر المؤمنین جنگ کا جیتنا نہیں حدف علی حکومت کا لینا نہیں کیونکہ مسئلہ ذات کا ہے ہی نہیں امام نے کہا کیا مطلب کہا علی پانی چار پانچ دن بن کریے جنگ ہم جیت جائیں گے ہمیں پتہ ہے ہم نے پیاس کو برداشت کیا لیکن اس کے لشکر والے پیاس برداشت نہیں کر سکتے امام نے کہا علی جنگ جیتنے نہیں آیا علی کردار جیتنے آیا ہے علی رفتار جیتنے آیا ہے علی اخلاق جیتنے آیا ہے تخلقو بے اخلاق اللہ اپنے وجود کو اخلاق خدا میں رنگ دو سبغت اللہ ومن احسن من اللہ اس سبغت اللہ کون ہے جو اپنے وجود کو رنگ خدا میں رنگے ہم جنگ جیتنے تو نہیں آئے حدف حسین جنگ جیتنا نہیں تھا حدف امام علی حکومت کرنا نہیں تھا حدف سیدہ یہ نہیں تھا وہ تو بہتری چاہتے تھے عبام کی اگر تم نے علی کو امام بنایا علی کے بہتری ہے یا تیری مسلمان حال دیکھ لے پہلے غلیفے کے علاوہ دوسرے کو قتل کیا دوسرے کو قتل کیا مولا علی کو شہید کر دیا گیا یہ وہ معاملہ تھا نا تو امت خلیفہ کشنہ بنتی یہ کوئی آج نہیں بات نہیں ہے مثلا کسی مجلس میں یا کسی جلوس میں یا کسی مسلمان نے مثلا افغانستان میں یا بلوچستان میں کچھ مسلمانوں کے گلے کاٹ لیے ہم تحجب سے کہتے ہیں مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹ ہے بھئی کونسی نہیں بات ہے خلیفہ کشی تو وہاں سے ہے ابتدائی مسلمان اصحاب رسول کو قتل کر رہے ہیں یعنی صرف عام صحابی نہیں خلیفہ المسلمین بن گئے خنجر مار گئے کو مار دیا دوسرے کے گھر پہ اٹیک کیا تیسری خلیفہ کو ان کو مار دیا گیا چوتھے خلیفہ امیر المومنین کو مسجد کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے امیر شام کو ان کو بھی ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا کو تو بچ گئے یعنی خلیفہ کشی آپ دیکھتے ہیں چوتھا مرلہ آتا ہے کربلا کا میدان امت کو ایسا کیا ہوا کہ within 50 and 60 years یہ امت اپنے نبی کے نوازوں کے گلے کاٹ رہی ہے مطلب اخلاق اتنی برائیوں پہ اور اخلاق کو اگر سمالنا ہے تو تجھے میعار بھی وہ چاہیے جو اخلاق کی بلندی کا میعار ہے اور بلندی کا میعار اگر کوئی ہے تو کہا علی حق کے ساتھ ہے اب علی کے ساتھ ہے علی کی محبتی ایمان ہے علی کا بغضی نفاق ہے یعنی یہ وہ میعار ہے جس کے پیچھے چلو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی تو فرمائے اصل جو میعار بنایا اہل بہت کبھی ذات کی وجہ سے نہیں کہا علی پانی بند کر دیجئے ہم جنگ جیت جائیں گے امام نے کہا علی جنگ جیت نے نہیں آیا علی کردار جیت نے آیا ہے پھر کسی نے اور مشورہ دیا کہنے کہا یا علی ہم نہیں کہتے ظلم کریے ہم جانتے ہیں رسول کا فرمان ہے کسی بھی انسان پر پانی بند کرنا حرام ہے کھانا بند کرنا حرام ہے اگر کوئی جنگ میں میدان کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اس کے اوپر وار کرنا ام ریاس اور علی کا سب سے بڑا دشمن اسی جنگ میں اس نے اپنے بدن سے لباس اتارا اور میدان کو چھوڑ کرنا اب لباس نہ بھی اتارتا تو مولا نہ مارتے اسے کیونکہ حکم جنگ ہے اگر کوئی پیٹ دے کے میدان سے بھاگے تو حکم رسول ہے کہ اس کے اوپر اٹیک نہ کیا کرو کیونکہ وہ بھاگ رہا ہے یا جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی قتل نہ کرو اسے حسیر بنا دو اور اس نے تو لباس بھی اتار دیا اور علی کی وہ آنکھیں جو کبھی بے حیائی پہ پڑی نہیں تھیں یہ پاک آنکھیں ہیں یہ کیسے اس وجود کو دیکھ دیں مولا نے وہیں پہ اپنے چہرے کو پیر لیا وہ وہ کام کر رہے تھے ان کا اخلاق تھا یہاں اخلاق ہے علی ابن ابی طالب تھا اور کسی نے کہا یا علی چلیے ظلم نہ کریے چلو جتنا انہوں نے ظلم کیا اتنا ہی کر لیجئے اگر اس نے تین دن پانی بند کیا تھا یا علی آپ بھی تین دن پانی بند کریے واسہ یہ سننا تھا علی کے چہرے پہ جلال کے آثار نمائی ہوئے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو جو اس نے کیا وہ علی کرے پھر یہ بتا ابی طالب کے بیٹے میں اور ابو صفیان کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا اللہ صلی اللہ علیہ محمد آج کا مسلمان جب کتابیں کھولے گا اسے اخلاق علی نظر آئے گا اسے اخلاق سیدہ فاطمہ نظر آئے گا بی بی مطربار میں گئیں بڑے عدب سے اپنے حق کا تقاضہ کیا کوئی دشمنی نہیں اوالہ لے کر گئیں دکھایا بابا کی باتیں سنائیں اب مجھے فیضلہ کرنا ہے کہ کون سا اخلاق افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا رسول کا فرمان ہے نا ایمان میں سب سے افضل وہ ہے جس کا اخلاق بلند ہے ایک بندہ نمازی ہے روزے دار ہے تحجد گزارے پر اخلاق ہی نہیں کہ اکثر لوگ جنت میں اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے علی والے کا اخلاق حشہ ہونا چاہیے ایک غاتون تحجد بھی پڑے نماز بھی پڑے سب کچھ کرے پر بد اخلاق کے فائدہ کیا ایک جوان بڑا عابد بڑا انقلابی بڑا نظریاتی پر بندے کو اخلاق ہی نہیں بات کرنے کا تو اعمال کا فائدہ کیا نبی فرماتے ہیں اور تم سب میں اگر کسی کا اخلاق سب سے برتر ہے وہ مجھ مصطفیٰ کا اخلاق ہے بیویوں کے ساتھ اخلاق اولاد کے ساتھ اخلاق امت کے ساتھ اخلاق بیٹی کے ساتھ اخلاق اللہ کے ساتھ اخلاق اسی طرح علی ابن ابی طالب بچوں کے ساتھ اخلاق امت کے ساتھ اخلاق کبھی شکوان نہیں کیا آپ یہ بتائیے مولا جب حکومت پہ آئے کتنوں سے علی نے بدلے لیے نہیں لیے کہ اپنی ذات کی خاطر علی کبھی تلوار نہیں اٹھاتا یہ تلوار اگر اٹھتی بھی ہے تو پروردگار احلم کے لیے تب ہی جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں تھی امام وہ رسیاں باندھنے والا کسی نے کہا نا تجھے جرت ہوئی کہ تم نے علی کے ہاتھوں میں رسے باندھی کہ میں نے علی کی زبان سے سنا ہوا کہ علی کہتے ہیں رسول کی وسیعت علی صبر کرنا کہ کچھ بھی کر لو علی کچھ نہیں کرے گا کیونکہ علی فرمان رسول کا بابند ہے وہ بھی علی شناز سے علی کو جانتے تھے لیکن افسوس سے جو علی والے تھے وہ علی کو نہیں جانتے تھے زبیر علی والا تھا لیکن علی کو چھوڑ کے چلا گیا راتوں کے اندھوری راتوں میں اپنا سرکویں میں ڈال کے علی میں بھی طالب ہوتے تھے یہ رونا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا امت کے لیے کہ فرمائے میں جنت کے لیے بولا رہا ہوں لیکن بزد ہیں جہنم میں جانے کے لیے آپ یہ مت سمجھیں کہ امام حسین اگر کوئی اپنا صحابی شہید ہوتا تھا تو مولا کو دکھ ہوتا تھا لیکن اگر کوئی مخالف بھی مرتا تھا تو یہ بھی ایک دکھ کی قیفیت اہل بیت کے لیے کہ ایک بندہ جہنمی بن گیا کہ ایک ہر حسین کی طرف آ رہا ہے کیا خوشی کا عالم امام حسین کا سینے سے لگا رہے بھائیہ ہر حسین کے سینے سے لگ جا ایک بندہ بھی اگر ان کے پاس آتا ہے وہ مقصد امامت پورا ہو جاتا ہے ایک بندہ بھی اگر رسول خدا کی ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتا ہے مقصد نبوت پورا ہوتا ہے ایک بندہ بھی اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہے یہ پوری کائنات کے بنانے کا مقصد پورا ہوتا ہے اور مجلس حسین اسی مقصد کو پورا کرتی ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد آج میرے خیال میں اتنا کافی ہے کل کی مجالس میں کیوں ایام فاطمیہ میں کوشش ہونی چاہیے کیونکہ انعاب سیدہ کی شہادت کی راتیں ہیں مردوں کے لیے تو عصوہ حسنہ بہت ہیں مولا علی ہیں بارہ امام ہیں رسول خدا ہیں عورتوں کے لیے بھی عصوہ حسنہ ہیں لیکن ایک عورت ایک عورت کے لیے کمپلیٹ عصوہ حسنہ ہوتی ہے مثلا اگر میری ماں کو میری بہن کو یہ دیکھنا ہے کہ شوہرداری کیسے کرنی ہے بچے کیسے پالنے ہیں اچھی بیوی کیسے بننا ہے اچھی ماں کیسے بننا اب یہ تو مولا علی ہے کہ وجود میں تو یہ چیزیں آپ نہیں دیکھیں گے اچھا باپ کیسے بننا ہے مولا علی آپ کو بتا سکتے ہیں فرامین میں دیکھ سکتے ہیں لیکن مجسمہ عمل میں اگر عورتوں کے لیے کوئی عصوہ حسنہ ہے وہ سیدہ فاطمت و ظہرہ ہے اور جن کے لیے لقب ہے سیدہ تو نسائل عالمین یہ شیعہ سنی دونوں میں اگر تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے بی بی ایم اس میں مریم ہے اس میں آسیہ ہے انکلوڈ اس میں بی بی سیدہ کی والدہ ہے تمام عورتوں کے لیے اگر کوئی عصوہ حسنہ ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے مطلب ایک کمپلیٹ وجود ہے جس میں خطہ نہیں عصوہ وہ ہوتا ہے جس میں خطہ نہ ہو کبھی بھی بری چیز کو عصوہ نہیں بنایا جاتا جس میں خامیہ ہوں اسے عصوہ نہیں بنایا جاتا جو بہترین ہو اسے رول موڈل بنایا جاتا ہے تو سیدہ عصوہ حسنہ ہے یہاں پہ جو غلطی ہوتی انسان خود کو پہچاننے میں بعض اوقات غلطی کرتا ہے بارہا کہا آج سب سے بڑا کلیش مرد العورت میں کرایا جا رہا ہے بہترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جن معاشروں میں عورتیں بہترین ہوتی ہیں بدترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جن معاشروں کی عورتیں بدترین ہوتی ہیں کسی معاشرے کو آلہ ترین مزاج دینا ہے اس معاشرے کی عورت کو آلہ ترین مقام دو کس معاشرے کو پس بنانا ہے اس معاشرے کی عورتوں کو پستی کی طرف بھیج دو اگر عباس عباس بنے تو ام البنین کی گود کا سر آئے حسن و حسین اگر امام آئے تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی وجہ سے وہ تربیت سیدہ ہے نا ایک ایسی گود میں ہی شجر امامت پل سکتا ہے اب اس مزاج کو ہم نے سمجھنا ہے آج سب اسے زیادہ اٹیک مردوں پر نہیں ہے عورتوں پر ہے یہ دشمن کی ایک پالیسی میں سے ایک پالیسی ہے کہ معاشرے کو تباہ کرنا ہے اس معاشرے کی عورتوں کو تباہ کرو اور یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ بی بی نے اگر گھر کے نظام کو بچایا تو کیسے بچایا ایک عورت کی ذمہ داری کربلا میں کیا تھی سیدہ زینب کی صورت میں ولایت کے دفاع میں سیدہ فاطمہ کی ذمہ داری آپ دیکھئے یہ تو جب تاریخ کے عوراق کو پلٹ کے پڑھا جاتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے عرب کے معاشرے میں مدینے کی سوسائٹی میں سیدہ کس عنوان سے مشہور تھی آپ کہتے ہیں انچولی کہ فلاں محلے میں فلاں خاتون بڑی نیک ہے بعض کہتے ہیں فلاں خاتون بڑی تحجت گزارے ہیں بعض کہتے ہیں مولانا فلاں خاتون فلاں محلے میں فلاں کی والدہ بڑی مجلسیں کرواتی ہیں کسی نے کسی عنوان سے انسان مشہور ہوتا ہے فلاں ٹیچر ہے فلاں پروفیسر ہے فلاں ڈاکٹر ہے فلاں نمازی ہے بی بی مدینے کے معاشرے میں کس عنوان سے سب سے زیادہ جانی جاتی تھی ہی پہچانی جاتی تھی تو مدینے والے سیدہ کو ایک عابدہ کی صورت میں دیکھتے تھے ایک زاہدہ کی صورت میں دیکھتے تھے اور رسول نے کہا بیٹی یہ دیکھ نہیں رہا اس سے ہجاب کیسا فرمایا بابا وہ نہیں دیکھ رہا میں تو دیکھ رہی ہوں مطلب مجھے یہ بھی نہیں پسند کہ میرے وجود کی خوشبو بھی کسی نامحرم تک جائے پھر وسیعت کے ایک فضاء حبش میں عورتوں کو کیسے دفنایا جاتا ہے یہ چیز سیدہ نے شروع کی حیاء کا مظہر عفت کا مظہر فرمایا بی بی ہمارے ہاں صندوق بنایا جاتا ہے بی بی نے اپنی زندگی میں اپنا صندوق بنوایا جنازہ رات میں اٹھا افراد کم ہیں پورا مدینہ شریک نہیں ہیں سوال تو بنتا ہے نا بی بی جب لوگ نہیں یہ رات اندھیرہ ہے کونسی لائٹس تھی لیکن مظہر حیاء کہ لائٹس نہیں ہیں مجھے تو پتا ہے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے میں نے تو اپنا خیال کرنا ہے کہ بی بی صندوق میں کیوں کہ میں نہیں چاہتی کسی نامحرم کو بھی انسان کا بدن ہے پتا چلتا ہے پتلا ہے موٹا ہے لمبائی کیا ہے چھوڑائی کیا ہے میں نہیں چاہتی کوئی نامحرم یہ بھی جانے ہیں یہ وہ شہرت تھی بی بی کی مدینے میں ایک پاکیزہ خاتون کسی کے سامنے نہ آنے والی مسلح پہ بیٹھ کر عبادتیں کرنے والی مدینے اور مکہ کی عورتوں کو اگر مسائل آتے تھے بی بی سے جا کے پوچھتی تھی شریح مسائل کا جواب فقی مسائل کا جواب شہرداری کے سوالات کا جواب کسی کو کوئی شعایا فوراً سیدہ کے پاس مفسر قرآن تفسیر قرآن بیان کرنے والی کہتے دشمن کی پلیننگ میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم علی کے در پہ جائیں گے اور نبی کی بیٹی آئے گی جو حجاب اللہ ہے جس نے کبھی کسی سے کلام نہیں کیا کسی نامارم سے کوئی بات نہیں کی جب مسجد میں جا رہی تھی اپنا حق مانگنے آگے بھی عورتیں پیچھے بھی عورتیں رکھیں کسی نے پوچھا بی بی نے ایسا کیوں کیا کہ جب چل رہی تھی تو نہیں چاہ رہی تھی میرے قدموں کے نشانوں کو بھی کوئی دیکھے عورتیں پیچھے آئیں گے وہ نشان مٹتے جائیں گے مسجد میں پردہ لگا جا گیا پہلے اپنی کنیز کا بولہ کلام کرو کلام کیا کہ نبی کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے یہ حق ہے جب نئی مانا تو خود بولنا شروع ہی کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب نبی کی بیٹی کا آباد سنا تو سارے مسجد والے رونے لگے آج کیا ضرورت پڑی کہ مصطفیٰ کی بیٹی کلام کر رہی ہے کبھی نہیں سوچا تھا آج آپ کے گھر کے دروازے پر بھی گھنٹی بجے تو مر چاہتا ہے دروازہ کھولنے نا عام گھر کی بات یہ سیدہ کا گھر ہے کسی نے سوچا نہیں تھا بی بی آئیں گے یہ تو پلیننگ میں تھا ہی نہیں کتنی زحمت اٹھانی پڑے گھر کو آگ لگانی پڑے اور اتنا جھگڑا ہو رہی ہے انہوں نے کہا آسانی سے جائیں گے عزرت علی آئیں گے ان کو لے کے چلے جائیں گے یہ تو آتی نہیں ہے کسی سے بات کرنے اب جب دروازے پر آئے نا تو یہ ایک شاکنگ مومنٹ تھا ان کے لیے نبی کی بیٹی کیسے آگئی جب پیچھے سے آواز دی کہا علی کو بلائے انہوں نے سمجھا کوئی کنیز دروازے پر کھڑی ہے کہا مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں میں حسنین کی ماں ہوں یہ وہی دروازہ ہے جہاں نبی سلام کرتے تھے کیا تم میرے مقام کو نہیں جانتے میرے احترام میں میرے بابا کھڑے ہو جاتے تھے ایک بدہن شخص اس دروازے کے پیچھے تھا کہا فائن اگر بیٹی ہو تو کیا ہوا کہا اگر علی نہیں آئیں گے تو کیا کرو گے کہ دروازہ توڑ دیں گے کہا شرم نہیں آتی میں دروازے کے پیچھے ہوں تجھے پتا ہے میں درے دو چھو بچے میرے گھر کے اندر ہیں کبھی وقت ملا تو اس شخص کا شجرہ بھی بیان کیا جائے بدہن تھا کہ کیا ہوا اگر نبی کی بیٹی ہو ہمیں حکم ملا ہے کسی بھی صورت میں علی کو لے جانا ہے پھر وہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا واللہ اگر مدینے میں آگ نہ لگتی تو کبھی کربھلا میں آگ نہ لگتے واللہ اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی ہیں قسم خدا کی اگر مدینے میں پسلیاں نہ ٹوٹتی نہ تو وہ شخص کبھی ابن زیاد کو نہ کہتا کہ ابن زیاد جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑا رہا تھا مجھے حسین کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی ذرا مسلمان سوچ کے تو بتائے یہ جسارت شروع کہاں سے ہوئی جب ایک رسم پڑ جاتی ہے نا وہ رسم بار بار دہرائی جاتی ہے کئی علماء اس بات پہ ڈرڈر کے بیان کرتے ہیں کتنا ظلم ہوا سیدہ پہ بندہ پریشان ہوتا ہے یہ بھی بیان کرے نہ کرے لیکن مصیبت کربھلا کو تکر پڑھنے والے کو تھوڑی جررت ملتی ہے کہ اگر کربھلا میں تماجے نہ لگتے اگر یہ جررت کربھلا میں کی گئی تو سمجھو مدینے میں بھی کی گئی تھی کہ امام حسن ایک زاکر ایرانی زاکر کے خواب میں آتا ہے زاکر تُو میرے سارے مسائب پڑھتا ہے جی مولا کبھی میرے شیعوں کو میری اصلی مسیبت بھی تو سنا میرے امام رضا کی روایت ہے شیعوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کے پہلو کا باستہ نہ دیا کرو گھر میں تھوڑی پریشانی آئی ہاتھوں کو اٹھا کے خدا کو ٹوٹی پسلیوں کا باستہ نہ دیا کرو کہ ہر مصیبت برداش کرتے ہیں پر مدینہ کی مصیبت برداش نہیں ہوتی کہ زاکر میری اصلی مصیبت کیوں نہیں سنا تھا کہ مولا میں آپ کے سارے مسائب پڑھتا ہوں مرد اگر پریشان ہو اس کی ہمراز اس کی ہمدم اس کی بیوی ہوتی ہے حسن اتنے مظلوم تھے کہ اپنی بیوی نے زہر دیا مولا میں سناتا ہوں جھگر کے ٹکڑے باہر آئے مولا میں بتاتا ہوں یہ واحد امام ہے جس کو دو مرتبہ کفن دیا گیا جب جنازہ گھر آیا نا تو بی بی زینب نے کہا کہ حسن میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا یہ خون میں رنگین کس نے کیا کہے زاکر یہ سارے میرے مسائب ہیں پر میرے شیعوں کو بتا میری اصل مصیبت مدینہ کی گلی میں ہے کہ حسین بھی تھے لیکن حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا کہ مولا مدینہ کی گلی میں کیا ہوا کہ میں چھوٹا تھا فریادے کر رہا تھا کوئی آئے میری اممہ کو بچائے بعض جملے سخت ہوتے ہیں بندے کے لئے پڑھنا بھی لیکن مصیبت حسن کو سمجھنا چاہتے ہو تو حسن کی کیفیت کو سمجھو کسی جواننے کا مولانا کونسی ایسی مصیبت ہے جس کے لئے امام حسن اتنا روتے تھے میں نے کہا مثال دوں گا پڑھنے کی حمد مجھ میں بھی نہیں میں نے کہا یہ بتا اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماشا مارے یہ سننا کا جوان رونے لگا کہ مولانا دعا کری اللہ موت دے یہ منظر نہ دکھا ہے میں نے کہا پوری زندگی حسن روتے رہے راستے بدل بدل کے مدینے میں چلتے رہے کہیں اس کے چہرے پہ نگا نہ پڑے کیونکہ ماں کا چہرہ حسن کو یاد آتا تھا تب ہی میرے امام زمانہ فرماتے مومن جب آنکھوں میں آسووں سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرو یہ دن مولا حسین کی یتیمی کے دن آئے یہ دن سیدہ زینب کی یتیمی کے دن آئے دلوں کو کربلا اور مدینے لے جائے سواب اجارت حسین حاصل کریں خلوص جل سب ملکے اپنے مولا حسین کو سلام دیں اور چند جملے مولا حسین کی یتیمی کے سلام و علیہ بن حسین سلام و علیہ بن حسین سلام و علیہ بن حسین و علیہ بن حسین کی صدا بلند و علیہ بن حسین و علیہ بن حسین و علیہ بن حسین و علیہ بن حسین سب ملکے السلام علي وعلا علی بنی وعلا اولادیل وعلا صحابت میرا سلام ہے زینب کی یتیمی پہ میرا سلام ہو حسین مولا کی یتیمی پہ اللہ بچپن میں کسی بچے کو ماں کا جنادہ نہ دکھائے اللہ بچپن میں کسی بچے کو ماں کی جھکی کمر نہ دکھائے اللہ بچپن میں کسی غیرت بند بیٹے کو ماں کے چہرے کے نیل رخ سار نہ دکھائے بڑی عجیبہ الویت کے گھرانے کی یتیمی بڑے بچے اس گھرانے میں یتیم ہوئے آپ نے سنا مولا کے سابین ایمام حسن سے کہا مولا حسن جب بھی مسجد جاتے آئے لمبا راز دلتے آئے آج اس گلی سے چلیے یہ مسجد کے بڑی قریب روکے کہنے لگے اس گھر میں اس کا گھر ہے اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے اممہ پہ آگ کا دروازہ گرایا حسن مولا میں قربہ آپ کی محبت میں جس نے ماں پہ دروازہ گرایا کبھی اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کیا لیکن آئے کربلا کربلا ایک جار سالہ یتیم بچے ہیں کرے تو کیا کرے بابا کا قاتل سامن ہے کبھی بابا کے سر کو نوکے نعزہ سے مارتا تھا کبھی بچی کے سامنے بابا کے ہوتوں پر چھڑے مارتا تھا روکے کہتی تھی نمار نمار میرے تین دن کا پیاسا بابا مولا حسن آب یتیم ہے سکینہ بھی یتیم ہے کہاں آب کی یتیم ہے کہاں سکینہ کی یتیم ہے دونوں بچوں نے اممہ کی ٹوٹی بزلیاں نہیں دیکھی صرف مولا علی غسل دے رہتے دے 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 پسلیوں بنگا پڑ گئے علی دار مار مار کے رون لگے لیکن بچوں نے پسلیوں نہیں دیکھی اوچ گر پھٹتا ہے جب کربلا سنت ہے چار سالہ بچ جب مقتل میں گئے کہیں بابا نظر نہیں ہوئے جب بچپن میں نے روایت سنی میں نے اپنے اس ذات سے کہا بھلا بچی نے بابا کو کیسے نہیں پچھا لیا جو بچی بابا کے سینے بے سوتے تھی یہ کیسے ممکن ہے بیٹی باب کو نہ پچھا لی انہوں نے کہا میرے لال بدن دو چیزوں سے پچھانا جاتا ہے یا بدن لباس سے پچھانا جاتا ہے یا بدن سر سے پچھانا جاتا ہے بچی جب مقتل میں گئے بدن پہ سر موجود نہیں تھا کبھی بچی دردوڑے کبھی بچی دردوڑے جب تھکے زمین پہ بیٹھے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے الہیہ الہیہ او میری تھکی ہوئی شکیلہ او میری یتیم بچے بابا کے سینے بے سوتے اللہ 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 اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا باس تجھے حسین مولا کی یتیمی کا باس تجھے سیدہ کی ٹوٹی ہوئی بسلیوں کا باس ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرمہ اے خدا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماں فرمہ ہمارے مرہومین کو اللہ علیین میں ترجات عطا فرمہ یہ دعا ہمیشہ کریں اے خدا ہم سب کو زبانِ ذاکر عطا فرمہ بدنِ صابر عطا فرمہ دلِ شاکر عطا فرمہ عقلِ سالمتا فرمہ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانِ قدر سے ہم سب کو نصیب فرمہ ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم قیمع قیمع لکہ قیمع